موسیقی یعنی رکھتا ہے بیزی رکھتا ہے تو پلیز تینکیو سو مچ یو مست انڈرسٹینڈ کہ آپ کی جو آرہا ہیں آپ کی جو رائے ہیں آپ کی جو اپریسیشن ہوتی ہے آپ کے جو یعنی آپ سمجھے کہ کومنٹس بھی ہیں وہ ہمیں گائیڈ کرتے ہیں بہت زیادہ گائیڈ کرتے ہیں اگر کوئی آدمی بیٹھتا ہے اور وہ کومنٹ کر رہا ہے تو اس نے بھی زندگی کے ایک ٹائم نکالا چاہے وہ چند منٹ ہی ہو اور اس نے ہمارے لئے وہ وقت نکالا تو ہم اس کا نعمل بدلنی آپ کو دے سکتے شکریہ امپورٹن بات یہ ہے کہ وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت ہونے والے پارلمانی اجلاس کی اندرونی کہانی اب سامنے آ گئی ہے پرائم منسٹر نے گوڈ گاوننس پر عدم اتمنان کا اظہار کیا اور یہ وہ بات ہے جو ہم لوگ بہت دنوں سے کر رہے ہیں اور وزیراعظم عمران خان نے کچھ لوگوں کے وزیراعظم بننے کے خواب بھی یہ کہہ کر چکنا چور کر دیئے کہ عثمان بزدار ہی مزید چار سال وزیراعظم پنجاب رہیں گے اب وزیراعظم پنجاب کے پاس مکمل اختیارات ہیں اور ان کی آثورٹی کو کوئی چیلنج نہیں کرے گا اور پنجاب میں حکومت کے پاس بہت کم اکثریت اس لئے پنجاب میں وہ کوئی ایڈونچرزم بھی نہیں کر سکتے نئے آئی جی اور چیت سیکرٹی پنجاب کو اچھی کارکردگی کے لیے تین مہینے کا وقت دے دیا گیا میں آپ کو بتا دوں کہ بیروکرسی میں تھوڑی بہت بے چینی اور عدم اعتماد ہے لیکن جنہوں نے کچھ نہیں کیا انہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں وہ کام کریں اور جنہوں نے کیا ہے وہ اب ڈرتے رہیں حکومت نیب اور انٹی کرپشن کو غلط اناثر کو پکڑنے سے بالکل نہیں روکے گی اور نہ ان کے خات پاندے گی پرائیم انسفر عمران کھان نے وزیراعلا پنجاب اور نئے چیف سیکرٹری اور نئے آئی جی پنجاب کو پاکستان تحریک انصاف کے ارکان اسیملی کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر سننے کے حکامات دیتے ہوئے کہا ہے کہ ارکان اسیملی کے مسائل میرٹ پر حل کیے جائیں اور پولیس کلچر کی تبدیلی ہر صورت میں یقینی بنائی جائیں وزیراعظم عمران کھان نے بیروکرسی اور پولیس کی اعلی حکام سے ملاقات میں میرٹ کے حوالے سے بھی ہدایات جاری کی اور کہا کہ پنجاب میں گاوننس کے چیلنجز ہیں نیا مائنسٹ لانا ہے پچھلے آئی جی کو تھانوں کی بہتری اور جدید سہولیات سے راستہ کرنے کا ٹاس دے دیا تھا مگر وہ پورا نہیں کر سکتا اس لئے تبدیلی کے اقدامات کیے ہیں مزید جاننے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پولیس کر لیں بیل آئیکن کو ضرور پیس کریں تاکہ تازہ ترین اپ ڈیٹس اور نئی ویڈیوز آپ کو وقت پہ ملتی رہیں بڑے دنوں کے بعد چڑیل آئی اور چڑیل کا کہنا ہے کہ بیروکرسی میں میرٹ سے ہٹ کر کوئی تائیوناتی نہیں کی گئی چڑیل کہتی ہے کہ آنے والے دنوں میں کرپشن کی بڑی بڑی کہانیاں کھل سکتی ہیں پنجاب میں بیروکرسی میں ہونے والی تبدیلیاں گوڈ گاوننس کی طرف پیش رفت ہیں اور پنجاب پولیس کے نئے انسپیکٹر جنرل ایک بہتری اور قابل آفسر ہیں پولیس سسٹم میں بھی جلد نمائیہ بہتری دیکھنے کو ملے گی اور تقرری اور تبادلے میرٹ پر مشاورت سے ہوئے ہیں تھانہ کلچر میں تبدیلی سوچ میں تبدیلی کے بغیر ممکن نہیں ہے اور عوامی نمائندوں کو سیاسی مجبوریوں سے بالتر ہو کے پولیس کے روایتی کلچر میں تبدیلی لانے میں اپنا خاص کردار ادا کرنا ہوگا مگر جہاں عثمان بزدار کو چھوٹ ملی ہے کہ وہ ہی وزیراعلا رہیں گے ان سے تقاضی بھی کیا جائے گا کہ اب کچھ کر کے دکھائیں بہت ہو گیا کیونکہ اب سیکھنے اور سکھانے کا وقت گزر چکا ہے اور آنے والے دنوں میں اب عثمان بزدار کا حقیقی امتحان ہے ان کو چاہیے کہ وہ دن رات محنت کریں کچھ کر کے دکھائیں اور امران کی چوئس کو صحیح ثابت کریں دراصل پنجاب میں اس وقت قیادت اور قیادت میں اعتماد کا بہران ہے اصل مستع یہ ہے کہ وزیراعظم کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ صوبے کے تمام مسائل کو خود دیکھ سکے اب اکیلہ امران خان آخر دیکھے بھی تو کیا کیا دیکھے بیروکرسی، پولیس، سیاستدان، قیادت اور جب تک یہ سارے مل کر کام نہیں کریں تو کارکرنگی تو بہتر نہیں ہو سکتی صوبے کو وزیراعظم اور صوبائی قیادت نے چلانا ہوتا ہے جب تک پنجاب میں کمانڈ سرکچر ٹھیک نہیں ہوگا تو معاملہ وہیں پر رہے گا جہاں اس وقت رکاوا ہے پنجاب میں انتظامی بہران نہیں ہے بلکہ سیاسی بہران ہے سیاسی نتائج دینے کی ذمہ داری سیاست میں متعلقہ لوگوں کی ہوتی ہے اور پنجاب میں جو بھی وزرائعظم ہیں ان کے قد کارٹ تھے ان کو صوبے کے مسائل کا ادراک تھا نون لیگ پیپلز پارٹی پی ٹی آئے ان تینوں کی بنیاد پنجاب میں پڑی مسلم لیگ کاف پیپلز پارٹی کا تو پنجاب سے صفایہ ہو چکا ہے اس کی بنیادی وجہ ان کی کارکردگی ہے نون لیگ پنجاب میں جو بچی ہوئی ہے اور تحریک انصاف کو بھی اگر پنجاب میں اپنا جسے کہتے ہیں نا کلہ مضبوط رکھنا ہے تو کارکردگی دکھانی پڑے گی کیونکہ پنجاب ہے تو وفاق ہے ایک بار تو تحریک انصاف امید دلا کر اقتدار میں آ چکی ہے پر اگر اس اقتدار کو جاری رکھنا ہے تو پنجاب میں انقلاب لانا ضروری ہے اور ہر صورت شہباز صریف اور چودی پرویز لائی کی سے بہتر کارکردگی دکھانا ہوگی اس تھی جہاں انتظامی بنیادوں پر تبدیلیاں کی جاری ہیں وہاں سیاسی بنیادوں پر تبدیلی کی بھی بہت ضرورت ہے چلے عثمان بزدار نہ سی ان کی کابینہ میں رد و بدل ضرور ہونا چاہیے اور ایسے لوگوں کو سامنے لانا چاہیے جو ڈیلیور کر سکیں پھڑے نہ کریں صرف جو عمران خان کے کیے وعدوں کو پایت تکمیل تک پہنچا سکیں کوئی ایسا سسٹم اب بنانا چاہیے جس میں ہفتے یا ماہانہ بنیادوں پر صوبائی وزراء کی کارکردگی جو اس کو ایویلیویٹ کیا جا سکے میں آپ کو بتا دوں تمام تر مسائل کے باوجود ابھی عوام کی امیدیں عمران خان سے وابست ہیں ضرورت ہے تو صرف تھوڑی سی کارکردگی کیونکہ ان دی انڈ بیروکرسی کو چلانا تو سیاستدانوں نے ہی ہے میں آپ کو بتاؤں کہ تھوڑا سا تجربہ مجھے ذاتی طور پر ہے میں ایک دفعہ وزیر بھی بنا تھا میرے پاس کئی وزارتیں تھی ملٹپل وزارتیں تھی اور بڑی وزارتیں بھی تھی چاہے ہو سی اینڈ ڈبلیو ہو چاہے ہو اور بھی ہو اور سی اینڈ ڈبلیو میں اس وقت تقریباً میں آف رینڈ آپ کو بتا رہا ہوں ایک لاکھ پچھتر ہزار جو تھے وہ امپلوئیز تھے اور ہم نے وہاں پہ یہ دیکھا کہ بیروکرسی ہر طرف وہی کرتی ہے جو آپ کہتے ہیں کہ جناب وہ آپ کے اوپر گھیرہ تنکہ لیتے ہیں یا آپ کو وہ فرسٹریٹ کرتے ہیں لیکن منسٹر کا قابل ہونا اور منسٹر کا اپنی چیزوں کو سمجھنا یہ انتہائی ضروری ہے جس کو ہمارے کئی وزیر جو ہیں وہ سمجھتے نہیں ہیں وہ ریلائے کرتے ہیں کہ اپنی منسٹریز کے پر پڑھیں لیکن میں آپ کو چیلنج سے بتاتا ہوں انہوں نے ابھی تک وہ بک آف رولز نہیں پڑی یا رول بک نہیں پڑی ہوگی کہ جسے پتا ہوتا ہے کہ منسٹر کیا کر سکتا ہے سیکٹری کیا کر سکتا ہے حکومت کیسے چلتی ہے اور مجھے جو ہے ذاتی طور پر یہ یاد ہے بڑے بڑے قابل بیوروکریٹس تھے جس میں سلمان صدیق تھے تیمور عظمت تھے میں ایک نام لے رہا ہوں جو ابھی آپ کو عجیب لگے گا لیکن سلمان کا نہیں میں تو بہت ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ پتہ نہیں کس جرم کی سزا جو ہیں بگترے اور خالد سلطان تھے بڑے بہت ہمارے سینے بیوروکریٹس تھے اس وقت اور ان کا صرف ایک کام ہوتا تھا کہ اگر آپ ان کے پاس جا کے کہتے ہیں کہ یہ مجھے سمجھ نہیں آرہا اور مجھے پلیز سمجھائیں تو وہ وہ سمجھے آپ کو نہ صرف سمجھانا بلکہ اس کو پھر امپلیمنٹ بھی کرنا تو اگر ہمارے سیاستدان یہ سمجھ لیں کہ انہوں نے بیوروکریسی سے لڑنا نہیں ہے بلکہ بیوروکریسی کو استعمال کرنا ہے اور یہ سمجھ لیں کہ یہ پڑے لکھے لوگ ہیں یہ قابل لوگ ہیں اور ان کی تربیت ہوئی بھی ہے اور یہ اکیڈمی سے یہاں پہ گریجویٹ کر کے آئی ہیں اور ان کی بڑی یعنی کانٹریبیوشنز ہیں ملک کو کریڈٹ تو سیاستدان کو ملتا ہے کام بیوروکریٹ کرتا ہے تو اگر آپ ایک دوسرے کو رسپیکٹ دے سکیں وہاں پہ تو پھر کام کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے اس فان بزدار کو بھی اب یہ سیکھنا پڑے گا لیکن آپ نے آپ کر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس کر لیں بیل آئیکن کو پیس کر لیں تاکہ تعدادرین اپ ڈیٹس اور نئی ویڈیوز آپ کو بھر باق ملتی رہیں یہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں زیادہ زیادہ شیئر کریں کامنٹس میں پیر آئے ضرور دیجئے گا انٹی در ایکس ٹائم اللہ حافظ